ایک آدمی بچارہ ساتھا لاؤم اللہ صدرہ نے اپنی کتاب میں لکھا یہ بچارہ حج پہ چلا گیا اسی ایک دہات کا رہنے والا تھا بہت سیدھا ساتھا ساتھا آدمی جب حج پہ چلا گیا تو وہاں پہ ایک آدمی بہت ہی تیز ترار قسم کا آدمی تھا اسے لطف آرہ تھا بھئی اس کو میں بات بات پہ تنگ کرتا ہوں یہ میری باتوں میں آ جاتا ہے جب حج مکمل ہو گیا اس نے پھر دوبارہ اس کو مزاق سوچا حرم میں بیٹھے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے سامنے تو اس نے کہا بھئی وہ تمہیں بھی پرچہ ملا اب وہ بچارہ بلکل سیدھا ساتھا قسم کا آدمی اس نے کہا کون سا پرچہ کچھا اس کا مطلب ہے تمہیں پرچہ نہیں ملا اس نے کہا نہیں واقعا پرچہ تو نہیں ملا کون سا پرچہ اس نے کہا اللہ نے سب کو پرچہ دیا نا کہ تمہارا حج قبول ہو گیا اب تم جنت میں جاؤ گے اس نے کہا پروردگار نے مجھے تو کچھ پرچہ دیا ہی نہیں اس نے کہا بھئی سب کے پاس پرچہ آ چکا بس تمہیں رہے گا اس کا مطلب ہے پھر وہ رونے لگا اس نے کہا بھئی پروردگار میں نے کون سی حج کے اندر کتاہی کر دی تھی تو نے سب کو رکہ دے دیا ایک پرچہ دے دیا جس پر لکھا ہوا ہے کہ حج قبول ہو گیا اب تم جنت کی ہو مجھے بھی پرچہ ایناد کر دے ملہ صدرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آیا خانہ کعبہ کے غلاف سے لپٹا اور زمین پہ بیٹھ گیا اس مقام پہ جہاں رکنے یمانی تھے جہاں سے جناب فاطمہ بن تیسد مہادرہ میں رومین خانہ کعبہ میں گئی تھی توجہ ہے ایک مرتبہ وہ سامنے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے رکنے یمانی پہ بیٹھ گیا اور بلند دعویٰ سے رونے لگا کہا پروردگارہ کون سا میں نے ایسا گناہ کیا تھا تو انہیں سب کو پرچہ دے دیا رکہ دے دیا مجھے پرچہ نہیں ملا اب رو رہا ہے اب اس آدمی کو بھی تھوڑا سا احساس ہوا کہ میں نے کچھ زیادہ زیادتی کر دی مجھے اندادہ نہیں تھا کہ اتنا زیادہ یہ اثر لے لے گا سارے لوگوں نے تواف روک دیا کہا کیا بات ہے یہ اتنا چیخیں مار مار کے کیوں رو رہا ہے آنکھیں سرخ ہو گئی باقاعدہ چیخیں مارا کا پروردگارہ مجھے بھی رکہ چاہیے اس آدمی نے کہا میں نے اس کے ساتھ مزاق کیا تھا مجھے کیا اندادہ تھا کہ یہ اتنا ابلہ اتنا سادہ قسم کا آدمی ہے کہ بات پر یقین کر لے گا کہا کیا کہا تم نے کہا میں نے صرف یہ کہا تھا کہ اللہ نے سب کو ایک رکہ دیا ایک پرچہ دیا اس میں لکھا ہوا ہے کہ تمہاری مغفرت ہو گئی کہا جا کے بتاؤ کہ تم نے اس کے ساتھ جھوٹ بولا ہے تم نے دھوکہ دیا آیا کہ ابھی میں تم سے مزاق کر رہا تھا کوئی ایسا پرچہ نہیں ہے اللہ کوئی رکہ نہیں دیتا مجھے کیا پتا تھا تم اتنے سادہ ہو میری باتوں میں آ جاؤ گے کہا نہیں تم سب کو پرچہ مل گئے اب تم چاہتے ہو مجھے نہ ملے اس نے کہا تم سب کو پرچہ مل چکا تم چاہتے ہو مجھے نہ ملے میں بھی تب تک نہیں اٹھوں گا جب تک کہ خداوند مطال مجھے پرچہ نہیں دے دیتا اب سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پروردگارہ یہ سادہ آدمی ہے روتو روتو مر جائے گا جب دو چار گھنٹے گزر گئے تو سب نے دیکھا کہ آسمان سے ایک پرچہ گر رہا توجہ ہو ملہ صدرہ کہتے ہیں کہ مرتبہ اسی کے دامن میں آکے گر رہا اس نے اٹھا کے دیکھا اس پہ لکھا تھا عربی میں وہوا مغفورن عند اللہ اللہ کے نزیگ اس کی مغفرت ہو چکی ہے اس نے آنسوں کو صاف کیا کہ پروردگارہ ہم ابھی تک لٹکے ہوئے ہمیں معلوم ہی نہیں کہ حج قبول ہوا مغفرت ہوئی نہیں ہوئی اس نے دنیا میں زمانت حاصل کر لی مغفرت ہو چکی ہے مرزانہ گرامی بعض اوقات انسان کی سوچ رہا ہوتا ہے میں بہت زیادہ تیز ہوں مرزانہ گرامی دوسروں کو ہمیشہ کبھی کوئی حقیر نہ سمجھے کسی کو کم نہ سمجھے علم کی اور ایمان کی علامات میں سے یہ ہے کہ انسان ہر انسان کو احترام دے گا مرزانہ گرامی